موسیقی اے نبی کی بیویو تم اور اور کون کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبادی متحرات سرکار کے نکام میں جو مقدس خواتین تھیں ان کو خطاب فرما رہا ہے اور رشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں تو اب پتہ کیا چلا اس آیتِ گریبہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبادی متحرات اور ہم تمام مومنین کی ماں ہم محادم مومنین ساری جتنے دکان میں تھی سرکار کے ان سب سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں تو مطلب کیا ہوا یعنی تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اور عورتوں سے افضل و عالی ہے اور عورتوں سے بہتر و عالی ہے جاہیتی بات ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازبادی متحرات ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر ماں کی وزیلت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے ماں کی وزیلت زیادہ ہوتی ہے ماں بیٹے سے بیٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے بلند و عالی ہوتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں یعنی تمہارا مقام تمہارا مرتبہ افضل و عالی ہے تمہاری عظمت بہت بلند و بالا ہے تو کیوں اب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ مرتبہ کے بارے میں خطا فرمایا کیوں اس لیے کہ ان حضرات کو ان حضراتِ امہات الممنین کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے سرکار نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرما لیا ہے تو جنہیں سرکار ان سے نسبت ہو جائے جنہیں سرکار اپنے نکاح میں قبول فرما لے وہ اور عورتوں سے بہتر ہو جائیں افضل ہو جائے تو پھر اس آقا بھی کیا شان ہوگی پھر ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ کسی سے بلند و بارا ہوگا جب سرکار سے نسبت ہو جانے کی بنیاد پر سرکار کے نکال میں آ جانے کی بنیاد پر وہ ساری عورتوں سے افضل ہو جائیں تو پھر سرکار کا کیا مقام ہوگا تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب ان کے لدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مونتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو تو اس سے پتہ جلا کہ جب سرکار کے ازواج موتحرات کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو وہ اور عورتوں کی طرح نہیں اور عورتوں سے بہذر ہیں افضل و عالی ہے تو پھر ہمارے نبی سب سے افضل و عالی ہیں سب سے عالی و عالی ہماری نبی سب سے بالا و عالی ہماری نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہماری نبی اسی میں آگے افضل و عالی فرماتا ہے اِنَّمَا جُنِدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْدِرَكُمْ تَقْدِرَا خلافات کا یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والو اللہ کو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور کرتے ہیں اِنَّمَا جُنِدُ اللَّهُ اللہ یہی چاہتا ہے اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْدِرَكُمْ تَقْدِرَا اور تمہیں خوب پاک سترا کرتے ہیں تمہیں خوب پاک سترا کرتے ہیں تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے اہلِ بیت کے تعلق سے بیان فرمایا اور اس مفصرینِ قرآن فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت میں کون بول لوگ شامل ہیں نبی کے گھر والوں میں کون بول لوگ شامل ہیں تو فرمایا ازواجِ مطارہ وہ خاتموں جی سرکار کے نکاح میں تھی ہم سب کی ماں ازواجِ مطارہ یہ سب حضرتِ خاتمِ جنت فاطمتِ زہرہ مولاِ کائنات حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ و اکمعین یہ سب لوگ اہلِ بیت کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ اہلِ بیت سے فرما رہا ہے نبی کے گھر والوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ کو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور کر دے یعنی کہ ہر تر یہ گناہ کے کام جتنے ہیں یہ سب ناپاکی ہیں اور جتنے اچھے کام ہیں یہ سب بار چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے تمہیں ناپاکی سے دور کر دے یعنی برائی سے تمہیں دور کر دے اور یقیناً یہ اللہ کے مقدس بندے جو تھے نبی کے اہلِ بیت جو تھے یقیناً ناپاکیوں سے گناہوں سے بلکل دور تھے وہ پاک سکھرے تھے جنہیں اللہ نے پاک کر دیا تو پھر انہیں کوئی ناپاک کر سکتا ہے پھر وہ کسی گناہ جو ملوکی سے کیسے ہو اسی کی تفسیر میں مفصرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو آلِ رسول ہوگا سید ہوگا وہ کبھی بدمذہب یعنی کافر نہیں ہو جکتا تبھی کافر نہیں ہو جکتا اور اس لیے کہ اللہ نے ناپاکی سے دور فرماتیا ہے اور سب سے بڑی ناپاکی کفر ہے سب سے بڑی ناپاکی کفر ہے تو جو سید ہوگا وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا نسال کی زمانے میں وہاں بھی ہو گیا دیوغندی ہو گیا تو اس کا مدلہ بھی یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ہی ہی نہیں وہ حقیقت میں ہی نہیں اور اگر تھا بھی تو اس کا سلسلہ منفتے ہو گیا اس لیے کہ کفر کے بعد اب نصب باقی نہیں رہتا کفر کے بعد نصب قطع ہو جاتا ہے اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے جب حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو خدا نے فرمایا انہو لئیس من اہلی نو علیہ السلام وہ تمہارے اہل میں سے ہی ہی نہیں یعنی کفر ہو گیا جب کفر کر لیا تو نصب منفتہ ہو گیا اب وہ بیٹا بیٹا نہیں رہا تو جب کفر کر دے گا تو پھر سید سید ہی نہیں رہے گا نصب ہی ختم ہو جائے گا تو سرکا اللہ تعالیٰ نے نبی کے اہلِ بیت کی یہ شان بیران فرمائی ہے تبھی آلہ حضرت کے برادر محترم افتادِ رمن علامہ حسن مضاء علیہ الرحمن و علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں آیے تطہیر سے ظاہر ہے عزو شان اہلِ بیت آیے تطہیر سے ظاہر ہے عزو شان اہلِ بیت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اہلِ بیت کی شان بیان فرمائی ہے تو پھر جب نبی سے نسبت کی یہ سب کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف یہ ہے کہ نبی سے نسبت ہو نبی کے خاندان میں سے تو انتہیہ مطاو مرتبہ ہے تو جب نبی سے نسبت کی بنیاب پر یہ مرتبہ ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگا پھر میرے آقا کا مقام کیا ہوگا تو اس میں بھی میرے آقا کی شان ہی بلانی کی گئی ہے حضرت عصرکار نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے یعنی جن لوگوں کو مرسے رشتہ ہے وہ رشتہ انپتے نہیں ہوگا وہ برقرار رہے گا حضرت عصرکار نے کئی شادیاں کی عصرکار کا بارے بہت مشہور ہیں کہ وہ کئی شادیاں آپ نے فرمائی کئی نکاں فرمائی تو نکاں اور ایک وقت میں چار کی یادت شریعت نے ایجادتی ہے ایک وقت میں شریعت نے چار کی یادتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے نکاں میں بیق وقت چار عورت رکھ سکتا ہے چار سے نکاں کر سکتا ہے اور اگر ان میں سے چار ایک ساتھ رکھ سکتا ہے اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا یا پھر طلاب دے دی تو پھر ایک اور کر سکتا ہے یعنی کہ طلاب دے کر کے یعنی ایک ساتھ چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تو حضرت امام حسن نے ایک ساتھ چار زیادہ نہیں رکھا طلاب دے دی پھر دوسرے سے نکال دی یا پھر طلاب دی تو بھی نکال دی یا اس طرح سے کرتے تھے تو اس میں حکمت کیا تھی وجہ کیا تھی علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر میرا رشتہ جو مجھ سے رشتہ ہو جائے گا جو میرے رشتے داروں میں آ جائے گا وہ رشتہ منقبتہ نہ ہوگا تو سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ سرکار کے پیارے نوازیں ہیں تو امام حسن نے چاہا کہ میں جتنا ہو سکے جتنی اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اس رشتے سے جوڑ دوں تاکہ کل قیامت کے دن وہ بھی کہہ تکے کہ میرا رشتہ بھی اس رشتے سے منسلی تو حضرت امام حسن نے وہ فقر عطا فرمایا ہوں عورتوں کو جن عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا اس لئے آپ نے کسرت سے نکاح فرمایا تو یہ ان کی شان تھی اور میرے سب عوام کی مطرمانوں کے لئے تو یہ ہے کہ وہ چار سے زیادہ بیرخواستانی نہیں کرسکتا مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا تھا کہ ان کے لئے سیس نہیں تھی بلکہ میرے آقا کوئی اختیار تھا کہ میرے آقا جتنا چاہے نکاح فرمایا جتنی عورتوں سے چاہے نکاح فرمایا میرے آقا کے لئے کوئی پابل دی رہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شان و عظمت کما حبوب نہیں سمجھ سکتے مگر جتنا ہو سکے سمجھے اور ان کی محبت میں ہمیں آقا کو زندگی مزاندے کی توفیش کریں حضرت عمائے آمین